اسلام علیکم آپ کو میرے چینل حسین پوائنٹ ٹی وی میں حوش آمدید آج کی یہ ویڈیو اسلامیک فیکٹ کے اوپر ہے ہر نقابہ کے بارے میں چھے ایسے حقائق جو آپ کو جاننا چاہیے نمبر ون مکہ مقرمہ میں تیار کر تواف کرنا مرکز میں ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہو جاتا تھا اس زمانے میں جب پانی کی نقاسی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو مقہ مقرمہ میں بارش ہونے پر قابہ میں سلاب آ جاتا تھا اس لیے لوگوں کو تواف کرنے کے لیے قابہ کے گرد تیارنا پڑتا تھا قابہ مسلمانوں کے لیے سب سے محبوب اور مقدس مقام ہے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے نمبر دو قابہ کے اندر نماز پڑھنا جب آپ قابہ کے اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ جس طرف چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر تین قابہ کا دروازہ کھولنا پہلے قابہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا کوئی بھی قابہ میں داخل ہو سکتا تھا لیکن بعد میں قابہ کو بند کر دیا گیا اور اب صرف سعودی بادشاہوں مسلم مالک کے صدر اور وزرائع عظم کے لیے کھلتا ہے نمبر چار قابہ کی چابیاں قابہ کی چابیاں بنی صاحبہ خاندان کو فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ نامی شخص کو دی تھی نمبر پانچ قابہ قصیر رنگ کا ہوا کرتا تھا قابہ کبھی کالالباز نہیں پہنتا تھا سیال عباس کا رواج عباسی خلافت نے شروع کیا تھا جن کے گھرانوں کا پسندیدہ رنگ تھا اس سے پہلے قابہ سبز سرخ اور سفید بھی تھا نمبر چھے حجرہ اسود ٹوٹ گیا کہا جاتا ہے کہ ایک اسماعیلی گروہ تھا جو بہرین سے آیا تھا جس کا کہنا تھا کہ تواف تو ہم پرستی ہے اسی گروہ نے حج کے لیے آنے والے سینگڑوں اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں زمزم کے کونے میں پھینگ دیا اسی گروہ نے حجرہ اسود کو عراق میں کوفہ تک لے جا کر ویڈیا کے طور پر روک رکھا تھا یہاں تاک کہ عباسی خلاوت کے دوران انہیں واپس لٹانے پر مجبور کر دیا گیا جب انہیں واپس ملا تو یہ کئی ٹکروں میں تھا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں شکریہ شکریہ